حضرت عباس حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت حضام کے بیٹے تھے حضرت عباس کو علمدار بھی پکارا جاتا ہے وہ اسلام میں اپنے بھائی حضرت حسین بن علی کے لیے وفادار رہنے آل فاطمہ کا احترام کرنے اور جنگ کربلا میں اپنے کردار کی وجہ سے ممتاز شخصیت کے حامل ہیں ان کی جنگ کربلا کے دوران میں یوم آشورہ کو شہادت ہوئی حضرت عباس کا مدفن کربلا اراک میں ہے حضرت عباس حسین و جمیل تھے اور عرب میں بہادری اور شجاعت کے لیے بھی مشہور تھے ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ عباس وہ شیر تھے جس سے دوسرے شیر ڈرتے تھے حضرت عباس بن علی کی ولادت با سعادت چار شبان المعظم کو ہی انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا بچپنی سے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت مودت محبت اور عقیدت تھی حضرت علی نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا حضرت علی نے ان کی تربیت اور پرورش کی تھی حضرت علی سے انہوں نے فن سپا گری جنگی علوم معانوی کامالات مروجہ اسلامی علوم و معارف خصوصتا علم فقہ حاصل کیے چودہ سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلائے اسی بنا پر انہیں ثانی علی مرتضی بھی کہا جاتا ہے حضرت عباس بن علی بچوں کی سرپرستی کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری تلوار بازی اور مناجات و عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی لوگوں کی خبرگیری اور فلاہ و بیبوت کے لیے خاص طور پر مشہور تھے اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا حضرت عباس کی نمائیہ ترین خصوصیات عصار و وفاداری ہے جو ان کی روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گریویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا ہے آپ عرب اور بنو حاشم کے خوبصورت ترین ہستیوں میں سے تھے اس لیے آپ کو کمر بنی حاشم بھی کہا جاتا ہے حضرت عباس کے والد گرامی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں جن کی عظمت کے سامنے دوست و دشمن سب سر تسلیم خم کے نظر آتے ہیں ان کی ماں فاطمہ بنت حضام جن خالد جو ام البنین سے مقلب ہیں اور اسی نام سے معروف ہوئیں آپ کی شخصیت عالم اسلام میں بے نظیر مانی جاتی ہے آپ ہی کے چار فرزند کربلا میں سبت پیمبر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت نوش فرما کر تا عابد زندہ و جعوید ہو گئے حضرت ام البنین کا خاندان شرافت و پاکیزگی سخاوت و شجاعت و مہمان نوازی میں عرب کے قبائل کے درمیان زبان زدہ عام و خاص تھا ان کے والدین دادا پر دادا بھی انسانی کاملات کے شورہ آفاق ستارے تھے حضرت ابو فضلل عباس نے فضائل و کاملات کو ان دو خاندانوں سے ورسے میں پایا تھا یوں تو حضرت عباس کی پوری زندگی وفا اور وفاداری سے لبریز ہے لیکن حضرت عباس کی یہ وفاداری ثانیہ کربلا میں کچھ منفرد انداز میں نکھر کر سامنے آئی دوستوں یا دشمن کوئی بھی آپ کی وفاداری کی داد بھیے بغیر نہ رہ سکا شامِ آشورہ امامِ حسین علیہ السلام نے اپنے تمام یار و انصار کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا سب سنو یہ قوم دغلباز صرف میرے خون کی پیاسی ہے لہذا میں اپنی بیتیم تمہاری گردنوں سے اٹھاتا ہوں چراغِ گل کیے دیتا ہوں شب کی تاریخی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے لے اور یوں ہر کسی کو بھاگنے کی بہترین فراست فرام کی لیکن قربان جائیں حضرت عباس کی وفاداری پر کہ تاریخی کا سکوت توڑ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے اہد و وفا کو پورا کرنے کا عظم ظاہر کیا چنانچہ عربابِ تاریخ نے لکھا ہے اس وقت عباس بن علی نے آغازِ سخن فرمایا اور امامِ حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ہم یہ کام کیوں انجام دیں کیا اس لیے آپ کے بعد باقی رہیں یعنی زندہ رہیں نہیں خدا کبھی بھی یہ چیز آپ کی جدائی ہمیں نہ دکھ لائے جب حضرت اکبر شہید ہوئے کئی بار حضرت عباس نے امامِ حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی ہر بار امامِ حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ بھائیہ تو میری فوج کا علمدار ہے اگر تو جائے گا تو میری فوج کا کیا بنے گا میرا خیال شاید امامِ حسین علیہ السلام عباس کو کچھ دیر اور اپنے درمیان روکنا چاہتے تھے کیونکہ امامِ علیہ السلام جانتے تھے خیامِ حسین علیہ السلام میں موجود مخدسات، اسمت و طہارت اور چھوٹے معصوم بچوں کی ڈھارس عباس تھے جب تک عباس زندہ تھے ان کی امیدیں بھی زندہ تھیں جب حضرت عباس کا اسرار بڑھا تو امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ خیاموں میں چھوٹے بچے تشنہِ لب ہیں ان کے لئے کچھ پانی کا بندو بس کرو حضرت عباس نے اپنے بھائی حسین کے ماتھے کو چوما اور نہرِ فرات کی طرف بڑھے فوجِ عاشقیہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہرِ فرات تک پہنچے مشکیزے کو پانی سے بھرا خود بھی تو پیاسے تھے ایک چلو پانی کا لیا اور پینے کا ارادہ کیا ایک دفعہ امامِ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود افراد چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آئی پانی کو نہرِ فرات میں پھینک دیا اور اپنے نفس سے یوں مخاطب ہوئے اے نفس! حسین کے بعد زلت و خواری تیرا نصیب ہو حسین کے بعد زندہ رہنے کے لیے تُو باقی نہ رہے حسین علیہ السلام تشنگی کی وجہ سے موت کے دھانے پر جا پہنچے ہیں اور تُو تھنڈا پانی پیے رہا ہے خدا کی قسم یہ کام عباس کے دین اور آئین نے وفا میں شامل نہیں پھر ایک نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم پانی نہیں پیوں گا اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیتا درحالیہ کے میرے آقا حسین علیہ السلام پیاسے ہیں دس محرم کو حضرت امام حسین نے ان کو پیاسے بچوں خصوصاً اپنی چار سالہ بیٹی حضرت سیدہ سکینہ تلحسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی اس دوران میں ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا مگر تین دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارہ نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لیں اور خاندان رسالت پیاسا رہے شہادت کے بعد جیسے باقی شہدہ کے ساتھ سلوک ہوا ویسے ہی حضرت عباس کے ساتھ ہوا ان کا سر کاٹ کر نیزے پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا ان کا روزہ اکدس عراق کے شہر کربلا میں ہے جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا تھا اور بعد میں شام سے واپس لاکر ان کا سر دفنایا گیا تھا دریائے فرات جو ان کے روزے سے کچھ فاصلے پر تھا اب ان کی قبر مبارک کے اردگرد چکر لگاتا ہے جو ایک دنیا کا زندہ موجزہ ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی روح مبارک کو عبدی سکون عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تعویز مانگتا ہے کوئی جب وفا کے لیے لکھ کے اس میں نام عباس دیتا ہوں موسیقا موسیقا